میں آپ کا مذبان محمد فاروق نظر اور آج شب شہادت تین جماعت الثانی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ اس کے مناسبت سے پروگرام آپ کے لئے حاضر ہے اور اس پروگرام میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وقت کے امام اور اپنے تمام ناظرین کو آج کی اس شب کی تازیت پیش کرتا ہوں اور شہادت کے عنوان سے پچھلے تقریباً بیس دنوں سے ہماری یہ خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور تیرہ جماعت الاول سے یہ تین جماعت الثانی تک کا جو عرصہ تھا آیام فاطمہ کے طور پر گزارا گیا اور وہ حقائق وہ واقعات اور اس کے علاوہ پھر جو فضائل اور مرتبہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کا قرآن پاک میں ہے با زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ علماء کرام کی زبانی ہم سن رہے ہیں اور آج کی اس پروگرام میں بھی عموماً ہر منڈے کو میرے ساتھی میں زبان ہوتے ہیں آقا عباس علی آقا موسوی بھائی وہ میرے ساتھ موجود ہیں علی موسوی بھائی اور ان کے ساتھ آج میمان شخصیت ہمارے ساتھ ہیں کسی تعرف کے وہ تاج نہیں علامہ سید مصدق حیدر تکویز صاحب آپ دونوں شخصیات کو اسلام بھی پیش کرتا ہوں اور پورسہ بھی پیش کرتا ہوں وعلیکم وآلہ وآلہ وبرکاتہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو ناظرین پروگرام کا فارمیٹ یقیناً جو فضائل و مسائب ہیں اس سے پہلے بھی ایک جو پروگرام تھا اس میں آپ نے سنا فدق سے متعلق بتایا جا رہا تھا اور یہ وہ ایسے واقعات ہیں ایسے حقائق ہیں کہ کئی دہائیوں تک اس کو چھپایا گیا لیکن جیسے میڈیا آزاد ہوا ہے جیسے ہمارے اپنے چینلز اس کا آغاز ہوا ہے تو حقیقت اب اس سے چھپی رہنا بہت مشکل ہے تو تھوڑی دیر میں علامہ صاحب ہمیں دوبارہ جوائن کریں گے موسیق بھائی کیا فرمائیں گے آج تین جماعت و سانی کی شب بلکل صحیح بات ہے قبلہ اور اس میں جو ہے فارمیٹ کچھ پوائنٹس کو جو ہے وہ ایک ذہن لشین میرے خیال میں تھوڑی سی میری آواز شاید اب صاف آ رہی ہے جی جی صاف ہے آواز تصویر صاف ہے آپ دو جی بسم اللہ صحیح میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں دو تین چیزیں جو اہم دوقات ہیں وہ بہت ضروری ہیں اس کو سمجھنا ایک لوگوں کو اس کے اوپر جستوجو کرنی چاہیے کہ آخر جو شہزادی نے مرسیہ پڑا ہے اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائب ڈالے گئے جو ابھی روشن ترین دنوں میں پڑھتے تو وہ تاریخ ترین لاتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں آخر ایسا کیا ہوا ہے آپ ہماری بات نہ مانیں آپ اپنی تاریخ کی کتابیں تاریخ کی جو کتب ہے ان کا مطالعہ کریں بلکل بائسنس سے ہٹا گے تاثب سے ہٹا گے تو آپ کو اس مرسیہ کا مطلب سمجھ میں آیا گا دوسرا پوائنٹ اس کے بعد سیدھے قبلہ کی طرف جائیں گے کہ آخر نشان قبر شہزادی نے کیوں مخفی کرایا کیوں پوری امت سے ناراض گئیں کیوں اس وقت جو ہے وہ خاص خاص جو لوگ تھے ان سے ناراض گئیں وہ بھی اشارہ ہے کہ کچھ تو ہوا اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تب بھی کچھ ہوا اور وہ کیا ہوا جب آپ اس کی طرف مراجعہ کریں گے مطالعہ کریں گے تو آپ کی پیروں سے زمین نکل جائے گی کہ آپ اتنے بڑی حقیقت اور اتنے زیادہ حقائق سے آج تک آپ کو محروم رکھا گیا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں ایک شہزادی کا مرسیہ اور دوسری آپ کی وسیعت کے میری قبر پہ یعالی یہ لوگ نہ آئیں اور خالی یہ لوگ نہ آئیں ان کے پیروکار قیامت تک نہ آئیں تو ان دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ امت کو سوچنا پڑے گا جب تک نہیں سوچیں گے جو زبوحالی ہے امت کی ایسے ہی رہے گی بلکہ بہتر ہوتے چلی آئے گی بلکہ صحیح تو ناظرین اب چلتے ہیں خدمتِ علیہ جنابِ علامہ سید مصدق حیدر تکویس آپ میں اور آج شبِ شہادت کے عنوان سے ان کی پدائی گفتگو ہوگی پھر اس کے بعد آپ کی جب ٹیلی فن لائنز کھولیں گی تو آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں جنابِ علامہ سید مصدق حیدر تکویس آپ جی بہت شکریہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العلین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین لا سیم على بذہت رسول اللہ سیدت النساء العالمین اللہم صل على فاطمتها وعبیها وبعلها وبنیها وسر المستعودے فیها عدد ما آہا تبیئی علمک قال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتمہ بزعت منی فمن اغذبها اغذبنی فمن اغذبنی اغذب اللہ وقال سبحانه وتعالی فی شانها بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطوائنا کل قوقر وصل لربک من حق انا شانک آہوالابدر صدق اللہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل على محمد وآل محمد نہائیت ہی دردناک شب ہے اور اس شب کو اہل بیت کے گھر میں تھوڑے سے وقفے کے بعد ایک اور جنازہ اٹھ رہا ہے جان دن پہلے ختمی مرتبت احمد مجتبا محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کی شہزادی جن سے پیغمبر کو بہت محبت تھی اور جو شریک کار رسالت تھی اور جن کے وجود مسعود کی وجہ سے حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت مکمل ہوتی تھی اس لیے کہ آپ نے فرمایا خاتمہ بزعت منی پیغمبر کون ہے خدا فرماتا ہے قرآن مجید میں ما محمدن اللہ رسول اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ اللہ کے رسول ہے یعنی دنیاوی رشتے جو ہیں ان سے آپ محمد کے قریب ہو کر اپنے آپ کو برتر اور عالی مت سمجھنا یہ ہے میرے رسول اور جو ان کی رسالت میں شامل ہے بحثیت رسول جسے یہ کہیں میرا جز ہے وہ ہے بلند و مرتبہ اور عالی شان سبحانہ اللہ سیدہ سلام اللہ علیہ جیسا کہ لوگوں نے احادیث اور قرآن مجید کی آیات کے مختلف ترجمے کر کر مطلب سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو یہاں بھی جب یہ حدیث متفقہ علیہ ہے اور اس کے بارے میں جب ترجمے کی باری آئی تو لوگ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اب ایک باپ اگر یہ کہے کہ یہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ میری آنکھوں کا نور ہے یہ میرے دل کا سرور ہے تو دنیا میں جتنے بھی باپ ہیں ان کی بیٹیاں ان کے لیے جگر کا ٹکڑا ہی ہیں تو پیغمبر اکرم نے یہ جو حدیث ارشاد فرمائی اگر اس سے مراد عمومی بیٹی اور باپ کا رشتہ ہے تو فصیح و بلیح کلام کرنے والا پیغمبر اس بات پر زور دے کر کیوں بیان کر رہے ہیں کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے چنانچہ پیغمبر اکرم عرب تھے اور عربی زبان سے واقف تھے اگر آپ نے جگر کا ہی ٹکڑا کہنا تھا تو جگر کا لفظ استعمال کرتے اگر دل کا ٹکڑا کہنا تھا تو دل کا لفظ استعمال کرتے مگر آپ نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میرا ٹکڑا ہے چنانچہ آپ کون ہیں آپ ہیں قرآن کی زبان سے رسول تو جب یہ کہے رسول کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے اگر جسے طبعہ عالی پر فائد ہیں فاطمہ ان کی رسالت کے اندر شامل ہیں تو یہ بھی عجیب اتفاق ہو رہا ہے کہ ادھر حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور رسالت کا جو جز تھا جسے چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی چند دنوں کے بعد دنیا سے تشریف لے گئیں تو چنانچہ دنیا کے کوئی کہیں مثال نہیں ملتی کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہو اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھاتا ہو یہ ایک واحد اور وحید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہے اور اگر سنت سمجھا جائے تو پھر اہل سنت اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اگرچہ نام ہمارا اہل سنت نہیں ہے مگر ہم حضور کی ساری سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں باقی حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے ہر عمل کو سنت سمجھ کے کرنا چاہیے تو کیا کوئی مفتی کیا کوئی علامہ کیا کوئی کاری جب اس کی بیٹی آتی ہے تو اس کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہے دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ بیٹیاں ان کے جگر کا ٹکڑا تو ہیں دل کا ٹکڑا تو ہیں آنکھوں کا نور تو ہیں مگر ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جس کے لیے تعظیم کی جائے پیغمبر اکرم کھڑے اس لیے ہوتے تھے کہ جس منصب پر وہ فائد ہیں اسی منصب کی اہل اور شریک کار رسالت جناب سیدہ ہیں اور چنانچہ آپ اس لیے تعظیم کے لیے اٹھتے تھے میں یہاں ایک نقطہ ارز کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ کہ امیر المؤمنین یقینا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے ان کی شان بلند ہے اور آپ جناب سیدہ کے بھی امام ہیں اور پھر یہ مرتبہ بھی حاصل ہے کہ آپ جناب سیدہ کے شوہر ہیں اور خدا فرماتا ہے کہ ہم نے مرد کو عورت پر حاکم قرار دیا ہے تو جناب سیدہ امیر المؤمنین کی معموم بھی ہیں محکوم بھی ہیں مگر یہ ہمیں تاریخ نہیں بتاتی کہ کبھی امیر المؤمنین آئے ہو اور حضور اٹھے ہو اٹھ کر استقبال کیا ہو یا علی کو اپنی جگہ پر بٹھایا ہو تو جناب سیدہ میں وہ کیا خاص بات تھی کہ جو علی سے کم تر ہونے کے باوجود حضور تعظیم کریں اور جناب امیر المؤمنین کے لیے نفٹھیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ جناب سیدہ حضور کی زندگی میں رسالت کی شریک ہیں اور علی کا عوضہ امامت جو ہے وہ حضور کی وفات کے بعد شروع ہوگا واہ کہ جب حضور موجود ہیں تو وہی نبی ہیں وہی رسول ہیں وہی امام ہیں وہی حادی ہیں اور امیر المؤمنین جب تک حضور تشریف فرما ہیں وہ نہ ان کے منصب پر بیٹھ سکتے ہیں اور نہ یہ فضیلتیں ان کو حاصل ہو سکتی ہیں ادھر حضور تشریف لے جائیں گے تو علی امام قل بھی ہو جائیں گے نابی رسول بھی ہو جائیں گے حادی برحق بھی ہو جائیں گے خلیفہ پیغمبر بھی ہو جائیں گے مگر ان کی زندگی میں نہیں ہیں تو جناب سیدہ کا احترام اس لیے ہے کہ وہ حضور کی زندگی میں اس منصبِ آلیہ پر فائض ہو چکی تھی صحیح اچھا قبلہ یہاں پر بسم اللہ یہاں پر یہاں پر ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جس وقت مولا امیر المؤمنین کو تمام لاک سوال لاک حاجیوں کے سامنے ہاتھوں پر بلند کر کے رسولِ خدا پرورگار کے آخری پیغمبر خاتم المرسلین جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے اعلان کیا من کنتو مولا فحاد علی المولا کا اعلان کیا پھر وہاں پر خیمیں ڈلوائے گئے وہاں پر جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس گلایا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے آنے دیا اور لوگوں سے سب بیتلی اور لوگوں نے بقیاند بقیاند یا علی کہہ کے جو ہے وہ مبارک بات دی حالانکہ مبروک یو ہے وہ ایک مبارک کا لفظ خود عربی ہے مگر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ بقیاند بقیاند کہہ کے مبارک بات دی پھر کیا وجہ ہوئی کہ جنابِ ہاں جنابِ زہرہ صلوات اللہ علیہ کو ایک ایک دروازے پہ جانا پڑا اور یاد دلانا پڑا کیوں ایک دم یہ محب کیوں ہو گیا اس کو چھپایا کیوں گیا کیا پیچھے کچھ ملیشیات کچھ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی گروہ ایسے خفیہ ہاتھ خفیہ گروہ ایسی پولیسیز اندر اندر کھچڑی پک رہی تھی کہ رسول خدا کے آگ بند ہونے کے انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی ہو سیدھا جو ہے وہ اسلام حقیقی کے اوپر اصل اسلام جو کہ اہلِ بیت سے ہمیں ملتا ہے اس پر کریک ڈاؤن کر دیا جائے اور جو ہے وہ تمام چیزوں کو پس سے کچھ دیا جو عام مسلمان جو ایک عام مسلمان جو رسول اللہ کے اعلان غدیر کو دیکھ کر مولا محمدین کو اپنا امام مانتا تھا اس کو ڈرا کے دھمکا کے چھک کر دیا جائے اور وہ ساری مافیاز وہ ساری ملیشیات ایک گم گھنڈا گردک کرنے لگے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں بیک پہ پیچھے کیا چلنا تھا ٹیگراؤن پہ جی انشاءاللہ شہزادی کی مسائب اور جو مشکلات آپ پر اپنے بابا کے بات پڑی ہیں ان کا بیان کریں گے مگر پہلے شہزادی کا مقام و مرتبہ اور ان کی حیثیت کو بیان کرنا چاہتا تھا بسم اللہ سے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر ہم نے تمہیں کوسر عطا کیا ہے اور تو اس کے شکر میں اپنے رب کی نماز پر ونہر اور قربانی دے انہ شانعہ کہو یہ سورہ جب نازل ہوئی تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ جناب ختیجت القبراء صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ہوئی ہے اس کے بعد آپ کی ایک زہجہ محترمہ تھی جناب ماریہ قبیہ جو رومن ریس سے تھی اور کنیز بن کر آئی تھی تو حضور نے ان سے عقد فرمایا تھا تو پھر ایک بیٹا ان کے بطن مبارک سے بھی دنیا میں آیا جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا تھا مگر وہ دو دھائی سال کی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے اور جنت البقی میں ان کی قبر ہے جناب خطیط قبرہ کے بارے میں بیٹوں کے بارے میں دو روایات ہیں ایک تو یہ ہے کہ تین فرزند آپ سے تولد ہوئے قاسم طاہر اور طیب مگر ایک دوسری جو روایت ہے جس کو زیادہ علماء نے محتبر سمجھا ہے کہ ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام قاسم تھا اور جنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارد ابو القاسم محمد ہے چنانچہ وہ بھی فوت ہو گئے اگر تین ہوں تو وہ بھی سارے ہی فوت ہو گئے تھے تو اس لیے کفار مکہ آپ کو یہ تانہ دیتے تھے کہ آپ تو عبدر ہیں یہ جو میند کر رہے ہیں اتنی اور رسالت کا پیغام اور آپ کے بعد تو آپ کا کوئی ہے ہی نہیں جو اس مشن کو چلا سکے گا تو حضور کا دل دکھتا تھا تو آپ کو جناب سیدہ عطا ہوئیں اور خدا نے یہ سورہ نازل کیا اے پیغمبر گھبراؤ نہیں ہم نے تمہیں کوسر کا حجانہ دیا ہے اور تم اس کے شکر میں نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو یقیناً یہ ان کے مو پر تماشا ہے جو تم کٹھا اور ابتر کہتے ہیں چنانچہ دیکھ لیجئے آج کائنات میں یہاں بھی جائیں کوئی نہیں کہے گا میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں میں ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں یا بنی امیہ کا نام بھی کوئی نہیں لیتا کہ ہم ان کی اولاد ہیں اور دنیا کا کوئی کونہ خدرہ ایسا نہیں ہے جہاں پر جناب سیدہ کی اولاد موجود نہ ہو تو یہ کی وہ انعیت پروردگار جس نے پیغمبر کی اولاد کو جناب سیدہ سے چلایا چنانچہ آپ کے فضائل میں دو سورہ قرآن مجید میں نازل ہوئے ہیں ایک سورہ چاہر ہے اور ایک سورہ خوثر ہے اور چنانچہ آپ کی فضیلت قرآن مجید میں بھی موجود ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل سے بھی موجود ہے آپ جناب سیدہ کے دروازے پر نماز کے وقت آ کر سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبو ومغد رو سالہ نماز کا وقت ہو گیا دنیا کو دکھاتے رہے پیغمبر کہ یہ اکیس عظمت والا گھرانا ہے اور میرے بعد جب ضرور پڑھو گے اور کہو گے اللہ صلی علیہ وآل محمد تو آل محمد سے مراد یہ دروازہ جو ہے اس گھر کے اندر جو ہیں وہی اس سے مراد ہوں گے اور کوئی میرے آل محمد میں داخل دکھانے کے لیے اپنے ہی گھر میں ایک شہدادی کی چادر کا خیمہ تیار کیا اللہ ہمہ ہمہ ہاولائے اہل و بیتی گھر میں کتنے افراد تھے سب کو الگ کر کے چادر کے اندر اور ہاتھ میں چادر پکڑ کر کہا کہ اللہ ہمہ ہاولائے اہل و بیتی اور خدا نے بھی اس خیمے پر کفل لگا دیا کہ اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا انشاد ہوا انما یرید اللہ لیو زبان کم و رس اہل بیتی و یطاہر کم تطہیرہ انما عربی قواعد کے لحاظ سے جس جملے کے پہلے آ جائے اس جملے کے اندر جن افراد کا تذکرہ ہو نہ ان میں سے کوئی کم ہو سکتا ہے اور نہ کوئی زیادہ ہو سکتا ہے خواہ اللہ یہاں پر ہی جناب سیدہ کی شان کو انجازہ لگائیے جب فرشتوں کی محفل میں تعارف کا وقت آیا تو خدا نے کہا ہم فاطمہ تو و اگوہ و و بنوہ یہ فاطمہ ہیں پیغمبر سے تعارف نہیں ہوا مولا سے تعارف نہیں ہوا حسنین سے تعارف نہیں ہوا گویا فرشتے ان پنجتن پاک میں سے جناب سیدہ کو سب سے دیادہ پہچانتے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ جتنے انوار مقدسات تھے یہ حضرت آدم کی پشت میں رکھ لیے گئے اور ایک نبی کے بعد دوسرے نبی میں منتقل ہوتا گیا مگر شہدادی کا نور جنت میں میں جناب سیدہ کا نور عطا کیا گیا تو یہ نور کیونکہ زیادہ عرصہ جنت میں رہا تھا اس لیے ملائکہ بھی اس نور کو سب سے زیادہ جانتے تھے اور اسی سے آپ کا تعارف ہوا اب یہ تو وہ عظمت ہے اس مختصد وقت میں اور زیادہ کیا عرض کروں اور پھر انشاءاللہ آگے چل کر جو حالات آپ کے بابا کی وفات کے بعد ہوئے ان پر انشاءاللہ بیان کر دوں بلکل صحیح اور موسیب بھائی کا بھی سوال اور ناظرین جو آپ کی پہلے کولز آ رہی تھی بیان کے دوران نہیں لے سکا آپ کی کولز بھی ہم شامل کر سکتے ہیں اور یقینا دو پہلوں ہیں ایک تو جیسے موسیب بھائی نے جو غدیر کا پس منظر اور وہ ہم جیسو کو بھی بعد میں اس کی معرفت ہوئی کہ واقعہ غدیر کیا ہے میں اس طبقے کی نمائنگی کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی اور اتنے فضائل والے جو لوگ تھے وہ کیسے کر سکتے ہیں تو پہلے تو اس طبقے سے میں مخاتب ہوں کہ اس جھنجٹ سے یا وہ جو تالہ لگا ہے وہ تحقیق کا دروازہ اس سے کھولیے اپنے علماء کرام سے اپنے مفتیان سے اپنے پیش موسیق بھائی ماشاءاللہ سید بادشاہ وہ اس طبقے کی نمائنگی کر رہے ہیں کہ جو واقعی ہیں اور وہ پھر ایک مزید جو ایک اویرنیس ہے جو شعور ہے غدیر سے اور پھر ان لوگوں کو مزید بے نکاب جتنا بھی ہم کر سکتے کرنا چاہئے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ تھا رہتی دنیا تک اللہ تعالی نے فرض قرار دے دیا تو یہ تو آپ نے خود جو فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتائے زبانی بتائے تو اس اسوہ پہ تو ان لوگوں کو عمل کرنا چاہئے تھا ان کا فرض بنتا تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کیا اور پھر بارے میں کچھ آپ کے چند جملے لیکن میں بڑی معذرت کے کال لے لوں پھر اس کے بعد آپ کی زیادہ زیادہ اسفادہ کریں اسلام علیکم بڑی میرے باری شویق بھائی آج الگ سا ایک موضوع ہے تو بالکل موضوع کے مطابق اگر کال آئے گی تو وہ میں لے پاؤں گا جی اللہ بسم اللہ سب سے پہلے میں یہ عرف کروں گا اور اکثر یہ کہتا ہوں اور اس پر میرا پورا ایمان ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے ہند اور پاکستان کے مسلمان سب سے عقیدت کے لحاظ میں محبت کے لحاظ میں سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں چاہے وہ اہل سنت ہوں چاہے وہ اہل تشیح ہوں ہاں کچھ ناصبیت ہیں کہ جن کو اہل بیت سے مغض ہے مگر وہ گنتی کے لوگ ہیں ہمارے ملک میں بھی ایسے گنتی کے لوگ ہی ہوتے ہیں تو فاروق بھائی اس کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا کیونکہ میں اس کا چارجر نہیں لگا سکا تھا تو میں اس کو چارجر چلے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں جی جی آپ آرام سے چارجر لگائیے میں اتنی دیر کوئی اگر کولر آنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی بلکل صحیح موسیق بھائی یقینا جو حقائق اور جو واقعات یقی ایک درد ہے ہر زبان پہ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اور ایک جو منظر جو حالی میں دیکھ جنت البقی کا اور جیسے بعض روایات میں ہے کہ وہ قبر مبارک حضرت فاطمہ کی ہے یا کچھ روایات میں حضرت فاطمہ بن تی اسد کی ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ ایک روایت ہے کہ مغفی رکھا گیا لیکن اہل بیت علیہ السلام دیگر آئمہ کی قبریں تو وہاں پہ موجود ہیں لیکن وہاں پر اب بھی پیرا ہونا اب بھی وہاں پر سناٹا کرا دینا اس سے بڑا ایک اہل بیت کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ لگتا رہی بھی جانے خوف حق کے سر اٹھا لینے خوف ورنہ آپ بتانے سینسلس بات ہے کہ قبرستان پر پیرا لگا ہے سینسلس بات ہے آپ نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کہ قبرستان میں فوجیں گھڑی ہیں آپ مجھے بتائیں پوری دنیا کا کوئی ایک ایسی جنگہ بتائیں جہاں پر لوگوں کی قبریں ہو اور مہا پر فوج گھڑی بھی ہو پوری دنیا یہ فوج گھڑی ہونا لوگوں کے سیاہ چہروں پہ سفید نقابیں اتریں گی تو یہ خوف ہے بلکل صحیح لیکن وہی نا ایک ناکام کوشش ہم کہہ سکتے ہیں وہ دور گزر گیا قبلہ سے دوبارہ رابطہ بہال ہوا تو مختلف جو پہلو ایک تو مصرح بھائی نے جو آپ سے سوال کیا غدیر سے مطالق اور پھر یہ سوال کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور جیسے آپ نے بتایا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ محب ہے لیکن وہ بھی کے چکر میں ہے وہ اپنے آپ کو جو دشمنان اہل بیعت ہیں اس سے لا تعلق نہیں کر پارے تو اس کا گزارہ ہو تو اس پر بھی تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا کہ اگر اتنی گنجائش ہے تو پھر صحیح ہے جی بسم اللہ میں ارزم یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں سوائے ناصریوں کے جیسے ولال مسجد والا عبدالعزیز ہے جو جس نے جان بچائی تھی اور اس جسم کے افراد ان کے علاوہ ہمارے برادران اہل سنت سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں مگر وہ اس چیز سے آگاہ نہیں ہیں اور نہ ہی علماء کو بتاتے ہیں میں پورے دعوے سے کہتا ہوں پاکستان میں جتنے لوگ بھی شیعہ ہوئے ہیں بالخصوص علماء اہل سنت پڑے لکھے وہ جناب سیدہ کے موضوع پر ہی شیعہ ہوئے ہیں جب ان کو یقین ہو گیا کہ جناب سیدہ پر یہ ظلم ہوا ہے تو انہوں نے شیعہ مذہب کو قبول کر لیا اور یہ بھی چیلنج ہے کہ آج تک کوئی شیعہ اہل سنت نہیں ہوا ہے دنیا میں تو جو ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگرادان اہل سنت سے گزارش ہے کہ آپ اپنے علماء کو کہیے کہ خدا کے لیے ہمیں سچ بتاؤ کہ کیا جناب سیدہ نے حق مانگا تھا اور کیا آپ کو حق ملا تھا یعنی باقی مسائب چھوڑ دیں پیغمبر کی وہ بیٹی جس کا پیغمبر استقبال کرتے ہوں وہ جائے اور دربار میں جا کر حق مانگے اور خلیفہ اس کو خالی ہاتھ واپس صرف بغیر ضیادتی کے بھی بھیج دے تو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا تو میں ارس روں گا کہ اگر پتا چل جائے ہمارے برادران کو تو یقینا وہ شیعہ ہو جائیں گے لیکن پتا نہیں کرنے دیتے ایک اور بات عرف کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے برادران اہل سنت کے سادات علماء ہیں میں اسے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کیا آپ کو اپنی ماں کا خیال نہیں آتا کیا مولا اور آقا اور آپ کے جد امیر المومنین کو کون سب و شتم کرتا رہا آج بھی آپ اس کو حضرت کہتے ہیں اور رضی اللہ کہتے ہیں جو بھی آپ کے جد کے ساتھ لڑتے رہے آپ ان کی بھی وقالت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جناب سیدہ کی اولاد ہیں سیدہ کی اولاد ہو تو کچھ شرم کرو اور سیدہ کے بارے میں واقعات معلوم کرو کہ ان کو کس طرح دکھی کر کے اس دنیا سے اٹھایا گیا تھا تو میں یہ دو چاہتی زیاد کرنا چاہتا تھا اب وہ جو توال ہے اس پر آتا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے ایک یعوضی نے سوال کیا کہ آپ کے پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ جو اسلام کا صحیح راستہ تھا وہ لوگوں نے بدل دیا اور خلافت کو اپنے اصلی مقام پر نہ رکھا اور یہ کیسا دین ہے کہ جس کا پیغمبر دنیا سے چلا جائے اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے اندر جب دریائے نیل سے عبور کر کے بنی اسرائیل کو دوسرے کنارے پر لائے تھے یہ بہت بڑا موجزہ تھا کہ سمندر جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور جب یہ لشکر عبور کر گیا تو بعد میں فیرون جب داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل جب دوسری طرف آئے ابھی ان کے پاؤں کی جوتیوں کی مٹی جو سمندر کی گیلی تھی وہ خوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے آکر کہنا شبو کر دیا کہ موسیٰ ہمارے لئے ایک خدا بناؤ جس کو ہم دیکھیں بھی اور پوجہ بھی کریں تو یہ آپ کا کیسا دین ہے ہمارا دین اسلام اگرچہ خلافت اپنے مرکز پر نہیں آئی ہے مگر اس کے باوجود اس کی حفاظت کرنے والا میں موجود ہوں جو خلیفہ برحق رسول ہوں تو چنانچہ یہ ہوتا رہا ہے انبیاء کے ادوار میں اس کے بعد جنگ اہد کی مثال اس کے اوپر بڑی موضوع رہتی ہے کہ حضور نے پچاس تیر انداز ایک گھاٹی کے اوپر بٹھائے تھے آپ جائیے عمرے پر اور جہاں پہ جنگ اہد ہوئی ہے وہ گھاٹی آج بھی نظر آتی ہے وہ سارے صحابہ کرام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے پاس بیٹھنے والے ایک نہیں دو نہیں پچاس اور حضور نے فرمایا جنگ فتح ہو یا جنگ ہمیں شکست ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجے کیا ہوا جب ظاہری طور پر پہلی مرتبہ جنگ فتح ہونے کے اثار دیکھے تو وہ فوراں وہاں سے اتر آئے پیغمبر کا فرمان بھول گئے یہ تو پانچ منٹوں کی بات تھی اور پچاس صحابہ میں سے اکثر جو ہیں وہ اہد سے نیچے آگئے اور پیغمبر کے فرمان کو بھولا دیا تو کیسے ممکن نہیں ہے کہ غدیر کے فرمان کو کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے بھولا دیا ہو تو چنانچہ یہ سارے انبیاء کا قصہ ایسا ہی رہا ہے اور علاوہ صاحب ان میں بھولا دینے میں جو وجہ تھی وہ دونوں جگہ لالچ ہی تھی ظاہر ہے اصل میں بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس لیے مسلمان ہوئے تھے کہ پیغمبر اکرم جس نبوت کو لے کر آئے ہیں اور اتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑی حکومت اور ریاست بنے گی تو ہم بھی ساتھ ہو جاتے ہیں اب کیا شبہ ہے اس میں ابو صفیان جیسا آدمی جو ساری جنگی پیغمبر تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی مجبوری تھی کہ ظاہر اسلام قبول کرنا پڑتا ہے اگر کوئی کلمہ پڑھے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم دل سے نہیں پڑھ رہے ہو اس لیے پیغمبر نے انہیں قبول کر لیا تھا تو چنانچہ یہ ہی سبب بنا اور پیغمبر کے بعد یہ سارے واقعات ضرور ہمارے ہو جی اس میں ایک چیز اور اس میں اٹھ کرنے تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ اویرنس کے لئے کام کیا جا سکے مسئلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے انہوں نے مسجد کو سنگر اسلام قرار مسجد پہلے مسجد اندرونی معاملات ہیں امت کے معاملات ہیں کچھ بتانا ہے ہر چیز کے مسجد تو ایک ریت پڑی ہوئی تھی ایک تعلیمات رسول خدا کی یہ تھی کہ مسجد میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے اول تو سوالاک لوگوں کے سامنے جی 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 میرا ایک سوال ہے کہ اکثر لوگ ہم سے جو دوسری جماعت کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب مولا علی خلافت میں آئے تھی اس ساتھ انہوں نے اپنا حق کیوں نہیں مانگا تھا ہمیں تو پتا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ مولا صاحب ڈیٹیل سے بتائے ہمیں مجھے تو پتا ہے کہ مولا علی کو رسول اللہ نے وسیعت کی تھی کہ تم کبھی بندوق اٹھانا تلوار نہ اٹھانا ہمیں تو پتا ہے لیکن میں چاہ رہی یہ ڈیٹیل بتائے تاک کہ ہمارے ساتھ اور لوگ بھی سنیں بہت شکریہ بہت شکریہ مصوی بھائی کمٹیٹ کرنے پھر یہ سوال بھی کی زندگی میں آپ کو یہ حق مل جاتا تو پھر آپ کے بیٹوں کی طرف منتقل ہو جاتا مگر جو اصل دعوی دار تھیں جب امیر المومنین علی 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 خلیفہ بنے ہیں تو جس کا اصل دعوی تھا وہ دنیا سے چلی گئی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ امیر المومنین ایسی چیزوں سے احتیاط کر رہے تھے کہ میں اپنے خلاف لوگوں کو پراپوگنڈا کرنے کا زیادہ موقع نہ دوں اس لیے کہ حالات اس قسم کے ہو گئے کہ ادھر آپ نے آپ کو زبردستی خلیفہ بنایا گیا زبردستی آپ کے ہاتھ پر بیت ہوئی اس کے باوجود سب سے پہلی حج پر تو انہوں نے کہا کہ میں علی کی خلافت میں مدینہ میں قدم نہیں رکھوں گی اور بسرا چلی گئی اور پھر جنگ جمل ہوئی تو مولا یہ سمجھتے تھے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور قرآن مجید میں اللہ نے امہات المومنین ان کو کہا ہے تو لوگوں کے سامنے یہ ظاہری چیزیں موجود ہیں تو اس لیے حضرت نے بہت احتیاط کی کہ اس مسئلے کو جتنا بھی احسن طریقے سے حل کروں تا کہ یہ جنگ نہ ہو اور آپ نے وفود بھیجے اور کہا کہ آپ قابل احترام ہیں آپ حضور کا حرم ہیں آپ واپس تشریف لے جائیے مگر وہ نہ مانی اور پھر جنگ کے بعد جب شکست ہوئی تو پھر بھی مولا نے احترام کے ساتھ ان کو مدینہ بھیجا تا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت عائشہ کی علی علی نے توہین کی ہے تو مولا پڑے پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے تھے کہ دشمن پہلے ہی مجھے خلیفہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ادھر آپ کو پتا ہے کہ معاویہ نے شام میں بغابت کا اعلان کر دیا اور علی علی علیہ السلام کی جگہ پر اپنے آپ کو امیر المومین کہلانے لگا اور ادھر حضرت عائشہ نے مولا سے جنگ شروع کر دی تو ایسے تھے جو دعوی صحیح بھی نہیں تھا تو علی 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 فدق کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو دے دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا سبب تھا کہ جس وجہ سے مولا نے احتیاط فرمائی تھی مگر یہ اہل بیعت کا حق تھا اور آج بھی اہل بیعت کا ہی حق ہے چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی جو محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ تھا اور آپ نے اس کو قبول فرمایا آپ کا قبول فرمانا ہی اس بات کی دلیل تھی کہ واقعا یہ ہمارا ہی حق تھا جو ہم سے چھینا گیا اور آج اگر مل رہا ہے تو ہم اسے قبول کر لیں جی با با بلکل صحیح جی مولا مل مومنین کا خلافت ہوا اس میں کوئی دو باتیں تھی ہی نہیں اور جن لوگوں نے سخیخہ کا انتخاب کیا اور اپنی بیعت کرائی جہاں پر انصار و ماجرین میں مارپیٹ بھی ہوئی تمام تاریخ اسے بھری پڑی یہ ان سب نے ان خیموں میں آ کر بخی یا ابن عبی طالب کہہ کے بیعت کی تھی مبارک بات دی تھی اور جو ہے وہ کلمہ علی اللہ کی ازان کے ساتھ نمازیں بھی پڑی تھی یہ تمام چیزیں ہوئی تھی پھر اگر پھر بھی کوئی اشکال تھا تو مسجد نبوی میں آتے یہ بنی سقیفہ سعادہ کے اندر جو کہ بھنگ بیچنے والے اس ٹائپ کے کیٹیگری کے لوگ جہاں جمع ہوتے سقیفہ اس زمانے میں ایک بدنا مددہ تھا سقیفہ کیوں گئے مزید نبوی میں آکے سوال کیوں نہیں اٹھایا اگر اختلاف ہی کرنا تھا دی کہ ایک خاتون جو ان سے جنگ کرنے کے لیے آئی جن کا قصد تھا کہ مولا کو مار دیا جائے اور ان کی حکومت ختم ہو جائے تو بدلے میں امام علیہ السلام نے کتنا احترام کیا کہ چالیس عورتوں کو مردوں کا لباس پہنا کر عزت اور احترام سے ان کو مدینہ میں پیجا اور ساری زندگی کبھی بھی مولا نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی تو چنانچہ یہ موضوعات جو ہیں اس پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے مگر جب تک احتیاط سے جواب دیں مگر حقیقت تو بتانی ہو دی اصل میں بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے ہم اہل تشریح ہیں اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے بعد امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام کی صحیح جانشین پیغمبر ہیں چاہے وہ ممبر پر نہ بیٹھیں چاہے لوگ ان کی بیعت نہ کریں سہی میں ایک لاک چوبیس ہزار پیغمبر تشریف لائے ہیں کس نے حکومت کی ہے سوائے دو چار کے وہ اپنے گھروں میں ہی رہے مگر پھر بھی عوض نبوت ان کے لئے باقی رہا تو امیر المومنین کیا گھر میں بیٹھے رہے مگر خلیفہ رسول وہی تھے اب ہم جب یہ کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ان کا احترام ان کے ایمان کا کرتے ہیں اور جذبات کا کرتے ہیں ہمیں آپس میں اتحاد رکھنا چاہیے مگر ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے خلیفہ صرف امیر المومنین ہے اب یہ جو خلافت تین بنی ہیں ظاہر ہے کہ یہ اس کے لئے بہت ساری پلاننگ ہوئی ہوگی اور اس پلاننگ کے تحت یہ بنا ہوگا جب حضور صلی اللہ کا انتقال ہوا تو آپ جس ہجرے میں آپ کا انتقال ہوا ہے اس ہی میں آپ کی قبر ہے بلکہ جو آپ کا بیڈ تھا جس پر آپ سوتے تھے اور وقت رہلت بھی لیٹے ہوئے تھے وہاں سے آپ کو صرف چند اسی بیڈ کے نیچے جو جگہ تھی اس کو امیر المومنین نے قبر بنا کر آپ کی قبر کو آپ کے بیڈ کے اوپر یعنی جہاں سوتے تھے ایسے ہی آپ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں تو چنانچہ یہ کام تھوڑا نہیں تھا اب اگر یہ خلافت کا جھگڑا مسجد النبی خلافت نہیں کر سکیں گے کیونکہ علی سامنے ہوگا لوگوں کے اسی لیے جب آپ تاریخ کے اوراک الگتے ہیں تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ پیغمبر جس نے کہا کہ پیغمبر تشریف لے گئے ہیں دنیا سے فوت ہو گیا میں اس کا سر کلم کر دوں گا یہ کیوں کہا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری میٹن سے پہلے کوئی علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کر دے تو یہ خبر یہاں چھپائی گئی لوگوں سے کہ پیغمبر فوت نہیں ہوئے ہیں اور اس کا اعلان جا کر سقیفہ بنی سائدہ میں کیا گیا اصل میں وہ جگہ دھوڑی مدینے سے باہر بھی تھی اور یہاں پر ایک بہت بڑی بیٹھک تھی جہاں عموماً لوگ جو ہیں اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لئے جاتے تھے وہ جیسا آپ نے فرمایا ہے وہ ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں کوئی بدماشی کا اڈا ہو یا اس قسم کا ہو یہ بنی سقیفہ والے جو تھے یہ اس بات پر پھر پچھتائے کہ ہمارے دھر میں یہ سارا کچھ ہوا اور علی 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 حبت کو چھینا گیا تو یہ انہوں نے مولا سے معافی مانگی اور یہ مولا کے محبین میں سے ہو گئے تو چنانچہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی جگہ رف جگہ تھی بہرحال یہ چیزیں اس لیے ہوئی ہیں کہ علی 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 سلام سلام تو ادھر بی ہے اور ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے تو ہم اس موضی فائدہ اٹھا کر مبیعت کے لیے لوگوں کو کہیں اور جب ہمارے سائیڈیڈ کوئی سٹوری کوئی سن رہا ہے تو اس بارے میں آپ جو پوائنٹ اف ویو پتا چلے بعض لوگوں کے نظیق وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیام فاطمیہ جو ہے یا جو غرم کا ایک ٹینور پورا ہم بیس دن مناتے ہیں اس کے کوئی روایت نہیں ہے ایما معصومین کے حیات سے یہ بدت میں اس کو شمار کیا جارہ ہے اور ایون یوم وسال کے طور پہ بھی تین رمضان گیارہ ہجری کو عموماً جو ہے ان کے غیر چیہ افراد کے ہاں چھے مہینے کے بعد حضرت فاطمیہ کا وسال وہ کہا جاتا ہے تو کیا ہمارے ہاں بھی یہ روایت کیونکہ ولادت شہادت کی تاریخوں میں فرق تو ہمارے ہاں بھی ہے کیا ہمارے ہاں بھی تین رمضان کی روایت ہے حضرت فاطمیہ کی شہادت کی ہمارے ہاں یہی دو روایات ہیں جس پر ہم یہ مناتے ہیں اور ایسے اہل سنت کے ہاں نو ربی الاول بارہ ربی اور نو کو پیغمبر کی ولادت کی روایت ہے بارہ پر کا یقین ہے اور ہمارے ہاں سترہ ہے سترہ پھر ہماری اسلامی حکومت ایران نے اس کو ملا دیا دونوں روایات کو اور بارہ سے لے کر سترہ تک ربی الاول کے ایام منائی جاتے ہیں تو یہ جو ہم ایام فاتمیہ کرتے ہیں یعنی دونوں روایتوں کو جمع کر دیتے ہیں تو چنانچہ جناب سیدہ کا دنیا سے جانا ایک بہت بڑا سانہا ہے اور جس کے بیچے بہت سے راز دفن ہیں اور اس کے اوپر دنیا کو متوجہ کرنا یہ بہت ضروری ہے یعنی آج تک بی بی کی بنت اسد کی ہے سلام اللہ علیہ اور ہمارے بھائیوں نے بقی کے آخر یہ قبر کو جناب فاطمہ کی قبر کہتے ہیں حالانکہ اہل بیت کی قبروں کا تو یہ علاقہ ہے جہاں پر آئیم اہل بیت دفن ہے تو یہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی قبر ہے بی بی کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے اور روایات میں خلاف ہے کہ گھر میں دفن ہے یا ریاض الجنہ میں دفن ہے یا بقی میں دفن ہے میرے مولا نے چالیس قبریں اس رات کو بقی میں بنائی تھی اور چالیس پر ہی حضرت نے پانی چھڑکا تھا اور آپ کو یہ پتا تھا کہ صبح جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ فاطمہ دفن ہو گئی ہے تو یہ بقی کی طرف بھاگیں گے اور اپنے آپ کو اس ندامت سے بچانے کے لیے آپ کی قبر پر جائیں گے تازیت کریں گے دعائیں پڑھیں گے تاکہ ظاہر ہو کہ ہم جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں تو مولا نے چالیس بنائیں تاکہ بی بی کی اصل قبر ان کو نہ مل سکے اور ہمارے آئمہ نے بھی بات میں یہ نہیں بتایا اس لیے کہ جناب سیدہ آج تک اس امت سے راضی نہیں ہوئی ہیں آج بھی وہ ایسے لوگ دیکھ رہی ہیں کہ جن کو اپنی قبر پر آنا ان کو پسند نہیں ہے خدا کرے جناب امام آخر زمان جل تشریف لے آئیں اور وہ بتائیں گے کہ یہ میری دادی وظلوم کی قبر ہے اور ہمیں بدلہ بھی لے رہے ہوں گے اور خدا آیا ہمیں بھی اس وقت زندہ رکھنا اور اگر ہم فوت ہو جائیں تو ہے کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ اس امت سے ناراض ہو کر گئی ہیں اور آج بھی ناراض ہیں میں یہاں پر ایک واقعہ ضرور نکل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لبنان کے بہت بڑے عالم دین ہے سید شرف الدین موسوی یہ نوع نے المراجیات ایک کتاب لکھی ہے جو فن مناظرہ میں عربی کی لا جواب کتاب اس کتاب کو لکھتے ہوئے دو ملکوں کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ میں وہاں پر گیا کچھ مواد حاصل کرنے کے لئے ہندوستان میں متشریف لائے لکھنو میں اس وقت بہت بڑا حوزہ تھا اور کتب خانہ تھا اور اس زمانے میں کتابیں زیادہ تر ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی تھیں اور دوسرا نسخہ نہیں ہوتا تھا تو اس لئے اگر کسی کو کتاب پڑھنا ہوتی تھی تو جہاں وہ نسخہ ہوتا تھا وہاں وہ جاتا تھا تو آپ ہندوستان میں بھی تشریف لائے آپ مصر میں بھی حکومت ختم ہوئی تو صلاح الدین ایوبی نے اس کو جامعہ تل ازر کا نام دیا اور شیعہ کتابوں کو وہاں سے جلا دیا گیا تو وہاں بھی وہ تشریف لے گئے جناب شرف الدین موسوی کچھ کتابوں کے متعلق کے لئے تو وہاں کے علماء کو جب پتا چلا کہ ایک بہت بڑا شیعہ عالم دین آیا ہے تو کیوں نہ اس کے ساتھ کچھ مسائل پر گفتگو کی جائے تو ان کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں آپ قبول فرمائیں تو انہوں نے کہا ایک شرق پر قبول کروں گا کہ کوئی مذہبی سوال آپ مجھ سے نہیں کریں گے ویسے ملاقات کریں ہم بیٹھیں گے ازردر کی باتیں کریں گے لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہماری یہ ملاقات مناظرے میں ٹھل جائے اگر آپ کو یہ قبول ہے تو میں آنے کے لئے تیار ہوں چنانچہ انہوں نے وعدہ کیا شرف الدین موسوی تشریف لے گئے سارے علماء جامعیت العظر کے موجود تھے اب وہ رہ نہ سکے ان کے اندر یہی خواست تھی کہ ہم ضرور ان کو شرمندہ کریں گے بعض سوال کر کے شیعہ یوں کرتے ہیں تو جب انہوں نے باتیں شروع کر دیں تو مولانا نے کہا اللہ مشرف الدین موسوی نے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کے ایسی گفتگو نہیں کریں گے اب اگر آپ یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میں ایک سوال کروں گا اس کا جواب یا ہاں میں دیں یا نہ میں دیں اس کے بعد پھر آپ کو میں اجازت دوں گا آپ جتنے چاہے سوال کر لیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سوال کی تو آپ نے کہا کہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے من لم یارف امام زمان ہی ما تمیت تن جاہلی یا جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جہالت اور کفر کی موت مرا ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے ذرا خور کیجئے گا کیا آپ نے فرمائے اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جناب سیدہ کے زمانے میں امام کون تھا اللہ اکبر یہ ایسا سوال تھا کہ جس سے وہ لوگ چکھرا گئے اب اگر وہ یہ کہیں کہ آپ کے زمانے میں علی ان کے امام تھے تو علی تو ہم خلافت نہیں دے رہے اور اگر کہیں حضرت ابو بکر ان کے زمانے کے امام تھے تو جناب سیدہ تو ہماری کتاب شاہد ہیں کہ ان سے ناراض ہو کر گئی ہیں تو مولانا شرف الدین نے ان کو ایسا پھسایا کہ مجھے آپ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے کہ اس زمانے میں کون تھا وقت کا امام اور خلیفہ جناب سیدہ نے اس کی بیعت کی یا نہیں کی اب اگر یہ کہیں کہ بیعت نہیں کی تو وہ جو بیعت نہیں کرے گا حضور فرماتے ہے وہ کفر اور جہالت کی موت مرا تو کیا جناب سیدہ جو سیدت نصائل اہل الجنہ ہے کیا وہ کفر کی موت مریں گی یا پھر یہ کہیں کہ انہوں نے ان کو ان کی معرفت حاصل نہیں کی گویا جناب سیدہ کے نزدیک وہ خلیفہ نہیں تھے بس اس کے بعد ایک ایک کر کے سب نے اٹھنا شروع کر دیا کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا ملکم ایک کالر ہے مہار ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام جی بین مولانا ساتھ کی ساتھ کے سلام ارز کرتی ہوں میرا ایک question ہے جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے خلاف حدیث جو کہا گیا کہ رسول کا نبی کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا تو اگر بیبی فاطمہ تر جو کہ اتلوتی آپ کی بیٹی ان کے لیے کوئی ورثہ جو نہیں رکھا گیا اس حدیث کے تحت تو ان کی اپنی بیٹی جب نبی کی وفاد ہوتی ہے تو بیبی اس گھر میں رہ رہی تھی پھر وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاتے باہر کے لوگ نوکر آگے تو نبی کے گھر پہ اپنے کبریں بنالیں اور کبسہ جمالیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی علان صاحب بہت سے متساد دات ہیں کہ کس چیز کو پھر بندہ واقعی انفیوز ہوتا ہے اور پھر یقین سوال آت اٹھت ہے کیا فرمائیں گے علان صاحب اس پہ جی علی بہت اچھی بات کی ہے محترمہ نے جی جناب آئیشہ جو ہیں وہ کہتی ہے کہ یہ میرا اجرا ہے اور یہ مجھے وراثت میں ملا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس عورت کی اولاد نہ ہو وہ اپنے شوہر کی سکنی جائداد جو ہے سکنی تو دوسری بات یہ ہے کہ جس کی اولاد ہی نہ ہو اس کو کیسے وراثت ملے گی مکان کی تو اگر یہ حدیث جس کے رابی صرف ان کے بابا ہیں اور دنیا میں کوئی اس حدیث کو روایت نہیں کرتا حالانکہ یہ وراثت کی حدیث تھی تو حضور کو تجرب سیدہ کو بتانا چاہیے تھا کہ بیٹی دیکھو تم میرے بعد کوئی دعویٰ نہ کرنا اس لیے کہ ہم انبیاء جو ہیں وہ وراثت میں مال نہیں چھوڑتے تو جراب سیدہ کو بھی نہیں بتایا امیر المومنین کو نہیں بتایا کسی اور صحابی کو نہیں بتایا صرف حضرت ابو بکر کو بتایا تو یہ جادی حدیث تھی جس کے مقابلے میں شہدادی نے قرآن کی حیات کی مدد سے ثابت کیا کہ انبیاء نے اپنی اولادوں کے لیے وراست چھوڑی ہے اور یہ ایک اصول ہے اہل اسلام کے نزدی کہ اگر کوئی حدیث قرآن کی آیت کے مقابلے میں اور ٹکراؤ میں آجائے تو حدیث کو دیوار پر پھینک دو اور قرآن کی آیت کو مان لو تو چنانچہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کی اولاد جو ہے وہ اس کی وارث ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کہا اللہم اللہ تذرن اے وردن فردن وانتا خیر الوارثین رب اللہ مجھے بے اولاد نہ کرنا اس لیے کہ خیر الوارثین ہے اور ہم نے سلمان کو حضرت دعود کا وارث بنایا تو جب پہ حضرت قرآن میں حضرت ہے جی میں ہولٹ کیجئے گا ہولٹ کیجئے گا جی علامہ صاحب میں ایک کال لے لوں آپ کی جازت سے جی اسلام علیکم جی مجا شکریہ جی 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 سوال کیجئے مجا ایسا آپ ٹی وی سے نہ سنی سوال یہ ہے کہ باغل ستا کے معاملے میں حضرت ابو بکر نے قرآن کی آیان کے خلاف حدیث بنائی نبی کے وارث نہیں ہوتا حضرت عمر ان کے ساتھ ملے ورث میں بہت عدب سے بات کر رہا بہت 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 جو بہت جناب سیدہ فان جزار سلام رہ نہیں دیا گیا وہ تیسرے خلیفہ اپنے تمام کو دے دیا جبکہ چوتھا خلیفہ حضرت علی اس کے گواہ دے کہ یہ مان سیدہ کا ہے ایک معاملے میں چار خلیفہ اس پر والد ہیں فروبائی اس بات کا جواب کون دے گا اللہ حضرت علیہ محمد چزاک اللہ جی علامہ صاحب ایک اور پہلو محترم لے کے آئے ہیں مجاہد صاحب کس قدر یہ متضاد جو تھی یہاں مارا موضوع نہیں ہے وہ تمام جو منصف اہل سنت علماء ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے خلافت کے دوران بہت بڑی بے دابطی ہیں ہوئیں اور انہوں نے بنی حمیہ کو نوازا اور مال ان کو دیا حتیٰ کہ مروان اور اس کا باپ جو ہے حکم ان دونوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ سے آٹھ فرسخ دور نکال دیا تھا اور یہ صحیح حدیث ہے سنت اس کو مانتے ہیں اور پھر فرمایا جو بھی میرے بعد خلیفہ آئے وہ ان کو آٹھ آٹھ فرسخ آگے نکالتا جائے یعنی پیغمبر کی یہ حکمت کتنی اچھی تھی کہ جو کہ اسلام کی ریاست پھیلے گی تو جو بھی خلیفہ آئے ان کو آگے آگے دھکیلتا جائے تاکہ یہ مسلمانوں کے اندر رہ کر زندگی نہ گزار سکیں یہ فتنہ ہے دونوں باپ بیٹا تو حضرت عبو بکر نے بھی ان کو آٹھ فرسخ نکالا حضرت عمر نے بھی ان کو آٹھ فرسخ نکالا اور جب حضرت عثمان کی باری آئی تو وہ ان کے رشتہ دار تھے اس لیے ان کو حضرت عثمان نے مدینہ میں بلا لیا چنانچہ وہ باتیں جن کی وجہ سے حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر کے نکالے ہوئے کو مدینہ میں بلا لیا رشتہ بھی دیا اور یہاں تک کہ اپنی مور جو ہے وہ بھی اس کے حوالے کر دی اور جناب محمد بن عبی بکر والا جو قصہ ہے جس کے بعد مصریوں نے ان کو قتل کیا تو اس میں بھی وہ خط جو تھا حضرت محمد کے لیے لکھا تھا کہ یہ جب مصر میں پہنچے تو ان کو قتل کر دینا اس کے نیچے بھی حضرت عثمان کی مور لگی ہوئی تھی امیر المومنین نے جب بلوائیوں نے گھیر لیا تو امیر المومنین گئے حضرت عثمان کے پاس اور کہا کہ یہ خط آپ کا ہے کہاں ہاں یہ لیٹر ہیڈ میرا ہی ہے یعنی سرکاری پیپر ہے تو کہا کہ یہ نیچے مور کس کی ہے کہا مور میری ہے مگر میں نے نہیں لگائی تو حضرت نے فرمایا کس نے لگائی ہے تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے مربان نے لگائی اور اس کے پاس رہتی ہے تو حضرت نے فرمایا آپ کیسے خلیفہ ہیں کہ آپ نے مور ایک اور آدمی کو دی ہوئی ہے جو آپ کے نام سے موریں لگاتا ہے ایسے خطوط پر تو یہ غلطی تو آپ نے بہت بڑی کی ہے اب میں لوگوں کو کیا آپ کے سائیڈ لے کر کیا کہوں لوگوں کو تو چنانچہ انہوں نے ان کو بلایا بھی سہیں اور پھر جائدات بھی دی اور پھر وہ جنگ جمل میں بھی اس نے بڑا کردار ادا کیا اور محترمہ جو فرما رہی تھی فتق کا باق اسی نے مروان کو بھی دیا تھا حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے دوران بی بی نے خطوہ دیا خطوہ فدقیہ جس میں خدا کی حمد بیان کی رسالت کی اوپر گفتگو کی امامت کی اوپر گفتگو کی مولا امیر المومنین کے جو جنگی کمالات ہیں اور جو مولا امیر المومنین کی عظیم قربانیہ اسلام کے لیے اس کی آبیاری کے لیے جو صحبتیں اٹھائیں اس کے بعد تمام چیزوں اور بات کی بی بی نے جو ہے وہ اپنے خطوے میں حاکم کن الفاظوں کے مخاطب کیا انہوں نے لفظ خلیفہ استعمال نہیں کیا شہدادی کا خطبہ جو ہے وہ واقعا ایک بہت بڑا درس ہے اور جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کون ہیں وارثان دین اور کون ہیں جو مسؤول ہیں اسلام کے جن کی کندوں پر اسلام کا بوجھ آیا ہے اور وہ ہی اس کو سمال سکتے ہیں چنانچہ بی بی نے ان کا تعارف بہت ہی اچھے انداز میں کروایا اور یہ بتایا کہ یہ وہی گھر ہے اہلِ بیت کا اور جس میں ایسے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں دیں ہیں دو شخصیتوں کو بی بی نے یاد فرمایا اور ان پر فخر کیا ایک حضرت جعفر تیار اور ایک حضرت حمزہ علیہ السلام بی بی معصومہ تھی اور یہ دونوں معصوم نہیں ہیں مگر بی بی فخر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کا حمزہ ہے ہم وہ ہیں جن کا جعفر تیار ہے اور اس سے پہلے بی بی نے سارا اسلام کا تعارف اور اپنے گھر کو اس کے ساتھ بربوط کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرآن ہمارے گھر نازل ہوا نماز ہم نے آپ لوگوں کو بتائی خدا کے حقام تم نے ہم سے سیکھے جنت کا راستہ ہمارے گھر نے تمہیں بتایا نجات اور گمراہی کا فرق ہم نے تمہیں بتایا اگر میرے بابا نماز کا مطلب نہ بتاتے تو قرآن پڑھ کے تم کیسے آسل کر سکتے تھے یہ کہ نماز کیا ہوتی اور کیسے پڑھنی ہے تو یہ ساری چیزیں اسلام کا تعارف اس انداز سے کروایا کہ اگر اسلام پر باقی رہنا ہے اور اس کی صحیح تشریح آپ کو معلوم کرنا ہے تو پھر وہ ہمارا ہی گھر ہے کہ جس سے آپ کو پتا چلے گا اور آپ یہ کہتے ہیں خلیفہ کرتے ہیں مخاطب نہیں کیا خلیفہ تو مانتی ہی نہیں تھی جناب شہزادی اہل سنت نے بعض جگہوں پر یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین نے جناب سیدہ کے خوف کی وجہ سے اور ان کی ناراضگی کے ڈر سے جب تک جناب سیدہ زندہ رہیں حضرت علی نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی اور جب سیدہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد بیعت کی اگر کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے مگر کم از کم اگر ان کی روایت کو بھی مانا جائے اور ان کے مطابق اگر حضرت علی نے بیعت کر لی مگر جناب سیدہ نے تو بیعت نہیں کی تو جناب سیدہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی ان سے ناراض گئی اور اگر ناراض گئی ہیں تو جیسا کہ میں نے ابتدائے کلام میں حدیث پڑی ہے فاطمہ بزعت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فمن اب زبہا اب زبنی جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے پیغمبر کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا تو جناب سیدہ کا بیعت نہ کرنا اور ناراض ہو کر جانا کوئی معمولی کام نہیں ہے جیسے تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ پہلے تو پوری خلافت گزار دی پھر اس کے بعد جب نزہ کا وقت آیا تو اس کے اوپر پشمانی کا بھی اظہار کیا تو پشمانی کا جو اظہار تھا اس میں انہوں نے بعض چیزوں سے اپنے آپ کو تشبیح تھی کہ کاش میں ایسے ہوتا کاش یہ نہ کرتا کاش ایسا ہوتا تو وہ کیا الفاظ ہیں اس کو بھی ذرا بیان کر دیں کیونکہ جب مولا وہ اس موقع پر نہیں کہا ہے وہ تو اپنی وفات کے موقع پر کہا ہے جو واقعہ جو واقعہ ملتا ہے جناب شہزادی نظر کیا ہے کہ آپ لوگ آئے اور دروازہ کیا تو امیر المومنین گئے تو آپ نے دیکھا کہ شیخین آئے ہیں تو کہا آپ کس لئے آئے ہیں تو کہا کہ ہم سنا ہے ہم نے کہ فاطمہ بیمار ہیں تو ہم ان کی بیمار پرسی کے لئے آئے ہیں تو اجازت ہو تو ہم اندر آ جائیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی بیمار پرسی کرنے آئے ہو میں اس سے پوچھ لوں اگر وہ اجازت دیتی ہے تو آپ آ جانا چلانچہ ملتا شریف لے گئے اور کہا جناب سیدہ سے کہ شیخین آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ کی بیمار پرسی کرنا چاہتے ہیں تو بیبی نے کیا عجیب جواب دیا یہ دنیا کی تمام عورتوں کے لئے ایک بہت بڑا درس ہے اور گھر میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی حیثیت کو پہچاننے کے لئے یہ سیدہ کا جملہ بہت قیمتی جملہ ہے بیوی فرماتی ہیں یا عبل حسن آپ عبل حسن ہی کہہتے ہیں آپ کو یا عبل حسن بیت بیتک و انا امتک اے علی یہ گھر تو آپ کا ہے میں تو آپ کی کنیز ہوں یعنی گھر شوہر کا ہوتا ہے بیوی نے گویا تمام دنیا کی عورتوں کو یہ درس دیا ہے آج اس ملک میں ہماری کچھ خواتین یہاں کے نرم قوانین سے فائدہ اٹھا کر چھوٹے بہانے کر کے پولیس کو بلا کر کہتی ہے کہ یہ شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے مارتا ہے اور وہ اس کو گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں اور وہ اس گھر پر قبضہ کر لیتی ہے اور اولاد کو بھی وہ اپنے پاس رکھتی ہے چاہے اس کی تربیہ صحیح کر سکے یا نہ کر سکے خدا کیا فرماتا ہے کہ اولاد شوہر کی ہے ہاں سات سال تک بیوی اس کو پال سکتی ہے مگر سات سال کے بعد اولاد جو ہے وہ باپ کی ہوگی گھر بھی باپ کا ہوگا اب اگر کوئی مسلمان عورت یا شیعہ عورت جو یہ ہماری بات کو سن رہی ہیں تو آگاہ ہو جائیں اگر وہ اس طرح اس گھر سے اپنے خامد کو نکالتی ہیں تو اس گھر اللہ کی گنہگار تو وہ ہیں ہی ہیں مگر اس گھر میں نہ ان کا وضو ہوگا نہ ان کا غسل ہوگا اور نہ ہی ان کی نماز ہوگی اس گھر میں ان کا رہنا حرام ہے یہاں کے قوانین سے فائدہ نہ اٹھاؤ اسلام کو مت بھولو اصل جو تمہارا دین ہے وہ دین انگریزی دین نہیں ہے تم یہاں پر آگے ہو لیکن ایک پہلو علامہ صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض ظاہر ہے ہر جگہ ایسا حالات نہیں ہوں گے بعض شہر بھی ایسے ہوں گے کہ جو اس قابل ہی نہیں ہوں بلکہ بعض تو مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو والدین ان سے نجات حضل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسی سیچویشن بھی ہو سکتی ہے میں اکثر کی بات کر رہا ہوں عمومی بات آپ فرما رہے ہیں بلکل صحیح اور اگر شعور ایسا ہے تو وہ اس کو بھی جو ہے ظلم کوئی بھی ہو تین چار منٹ رہ گئے میں چاروں کو شیخین والا معاملہ مکمل کر دیں تاکہ آپ آگے پڑھیں ہاں تو وہ جب شہزادی نے یہ فرمایا اب علی علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے امیر المومنین امام ہے جیسا میں نے پہلے انس کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک دنیا میں ظاہر موجود تھے تو علی علیہ السلام کی امامت شروع نہیں ہوئی تھی جب حضور تشریف لے گئے اب سارا منصب جو ہے سوائے نبوت کے وہ مولا کے پاس آ گیا اب حاکم بھی آپ ہیں مولا بھی آپ ہیں خلیفہ بھی آپ ہیں امام بھی آپ ہیں حجت خدا بھی آپ ہیں تو اب علی علیہ السلام نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ میں شوہر ہوں یا میں اس گھر کا مالک ہوں آپ نے اس کو امامت کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو بی بی نے ذمہ داری آپ پر ڈال دی تو آپ امام کی حیثیت سے حضرت کسی کو اپنے گھر سے واپس نہیں کر سکتے تھے یعنی اللہ کی نائب ہیں دنیا میں اور خدا کسی کے لیے اپنا دروازہ توبہ کا بند نہیں کرتا اگر کہ ایسے ظالم جو ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی نہ خدا ان کو توبہ کی توفیق دے گا مگر امیر المومنین مجبور تھے تو آپ نے کہا کہ آ جاؤ تو یہ دونوں حضرات اندر آئے پردہ کر دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے آ کر سلام کیا جس کا بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا سلام کا جواب واجب ہے سلام کرنا مستحب ہے بی بی معصومہ ہے شریک خارے رسالت ہیں اگر سلام کا جواب نہیں دے رہی تو کیا بی بی یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے سلام کا جواب مجھ پر واجب نہیں ہے یہ اسلامی سلام نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بہت جو ہے وہ شرمندہ ہیں جو کچھ آپ سے ہوا ہم اس کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں آپ کی حالت اب ایسی ہے کہ دنیا تشریف لے جا رہی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جاتے ہوئے آپ آپ معاف کر دے ہمیں بی بی نے اس کے جواب میں دونوں ہاتھ اپنے اٹھائے اور کہا ہے پروردگار تو اس بات پر گواہ رہنا کہ میں شیخین پر غضبناک ہو کر جنیا سے جا رہی ہوں اللہ حکر غضبناک ہو کر جا رہی اللہ حکر اللہ حکر اغضبنی پہ عمبر فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا فمن اغضبنی 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 جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا لانت اللہ علی الظالمین لانت اللہ علی قاتلی فاطمہ الظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم لان اللہ ظالمین من اللبلین والآخرین اللہم صلی علیہ فاطمہ وعبیہ وعالیہ وبنیہ وصر المستودے فیہ ادد ما آہا تبی علمک السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ السلام علیکہ یا دوجت ولی اللہ السلام علیکہ یا ام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ السلام علیکہ یا سیدت النصائل آلمین من اللبلین والآخرین السلام علیکہ یا ایتوہ الماسوم السلام علیکہ یا ایتوہ الصدیق السلام علیکہ یا ایتوہ الشہید السلام علیکہ یا ایتوہ السلام علیکہ یا ایتوہ سیدت النصائل آلمین والآخرین میں آپ نے زہمت کی اور اگر موسوی بھائی آپ کو بھی بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیشہ کی طرح آج بھی ساتھ دیا تو ناظرین ایک بار پھر آج یہ شب شہادت کی آپ کو تازیت پیش کرتے ہوئے پروگرام کا احتام کرتے ہیں خصوصی ٹرانسویشن جاری ہے بہت سے حقائق جیسے آپ کی کچھ سوالات آ رہے تھے لیکن مجھے امید ہے جو گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی وہ سے آپ کو جوابات اس گفتگو میں مل گئے ہوں گے کچھ پارٹ اگر آپ نے مس کیا تو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور پوری ٹرانسویشن ہماری آویلیبل ہوتی ہے